بگ بوس سیزن 18 کے ویکنڈ کے وار ختم ہوتے ہی نومینیشن ٹاسک میں ہوا بھائی چارہ ختم بھائی چارہ آن ٹاپ رکھنے والے دگویجے سنگھ راتھی اور رج دلال کے اصلی چہرہ آیا سب کے سامنے ویوین دیسینا نے کی بگاوت دگویجے سنگھ راتھی کو دکھائی اس کی اوقات تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی بنی رہیے انت تک دوستو بگ بوس کے گھر میں نومینیشن ٹاسک میں ہی سب سے بڑا بوال مچ گیا ہے جیسے ہی نومینیشن ٹاسک ختم ہوا دگویجے سے بھڑ گئے ہے رج دلال نے کر دیا ہے بگاوت اپنے بھائی چارہ کو کر دیا ہے ختم رج دلال آج پھر بھڑکے ہوئے نظر آئے اور دگویجے کے پاس جا کر صاف کیا ہے کہ دگویجے تُو احسان فراموش ہے ارے تُو احسان فراموش نہیں ہے تُو تو وہ انسان ہے جو احسان لے کر بھول گیا ہے تُو دوگلا ہے دوگلا اور یہ کہہ کر رج دلال نے پروکساہیت کر دیا ہے دگویجے سنگھ راتھی کو دگویجے نے کہا کہ تُو بار بار میرے پاس آتا ہے کیونکہ تُو فوٹیج کا بھکا ہے تُجھے پتا ہے کہ دگویجے کے ساتھ لڑائی کروں گا تو دکھوں گا اور یہ کہتے ہی گصہ ساتھویں آسمان پر ہے رج دلال کا رجت نے کہا کہ کیا میں تیرے سے فوٹیج لے رہا ہوں تُجھے شرم آ رہی ہے کہ تُو کیا بھول رہا ہے تُو ابھی دو ویک پہلے ہی آیا ہے میں ڈے ون سے یہاں پر ہوں اور میں رول کر رہا ہوں باہر جا کر جنتا دیکھ لے کہ کتنا پیار کر رہی ہے مجھے اب رجت دلال کو یہ باتیں پتا ہے کہ ایلوش آرمی کا بھی سپورٹ رجت کو مل رہا ہے اور رجت کی بھی ایک اچھی خاصی فین فالوینگ ہے جو دگویجے سنگھ راتھی کو اب تک سپورٹ کر رہی تھی بگ باؤس کے گھر میں جو بھائی چارہ تھا وہ بھائی چارہ جو ہے وہ اب فیک تھا اس بات کا بھی پرمان مل گیا ہے کیونکہ ویوین کے ساتھ کرنویر کے ساتھ تو اتنی اچھی بانڈنگ کبھی بھی دگویجے کی نہیں رہی لیکن دگویجے نے بھائی چارہ on top بولا ہے رجت دلال کو جاٹ بھائی ہیں دونوں کی دونوں لیکن آج وہی جاٹ بھائی ویوین دیسینا سے انفلوینس ہو کر رجت دلال اور دگویجے سنگھ راتھی کرنویر بہرا سے انفلوینس ہو کر آمنے سامنے آ گئے ہیں رجت نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اب تو اگلی بار اگر میرے ساتھ تمیزی کرے گا تو تھپڑ کھائے گا تو رجت دلال نے دے دی ہے دھمکی دگویجے سنگھ راتھی کو جس کے بعد دگویجے کی صرف رجت دلال ہی نہیں ویوین کے ساتھ بھی بڑا پنگا ہوا کیچن روم میں جہاں پر دگویجے سنگھ راتھی کھڑے ہیں وہاں پر ویوین دیسینا جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور دگویجے نے کہا کہ دیکھو اب تم کام نہیں کر رہے تھے اویناش کام نہیں کر رہا تھا اب تم لوگ کا دیکھ کر رجت بھی کام نہیں کر رہا ہے ویوین دیسینا نے کہا کہ سب کی زوابداری میں نہیں لے سکتا میری جو جمہداری ہے میں وہ نبھاؤں گا اور میں نے کیوں نہیں کام کیا ہے یہ تو دگویجے تجھے بھی پتا ہے کیونکہ جب میں ٹائم گوڑ تھا تو نے کیا کیا تھا میں اس چش کا بدلہ نکال رہا ہوں جس کے بعد دگویجے سنگراتی پریشان ہو جاتے ہیں کرنویر میرا کے سامنے جا کر دگویجے نے کہا کہ رج دلال جو ہے وہ بار بار مجھے پوک کر رہا ہے اور مجھے گصہ آیا تو میں اس کی بینڈ بجا دوں گا حالانکہ دگویجے سنگراتی کو بھی یہ باتیں سمجھنی ہوگی کہ رج دلال ہرٹ ہوئے ہیں رج دلال کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ایک دوست سمجھ کر دگویجے کے لیے ہنڈرٹ پسنٹ دیا اور اسے ٹائم گوڑ بنایا آج وہی دگویجے سنگراتی کرنویر میرا کی گود میں جا کر بیٹ چکا ہے اور کرنویر میرا کا سپورٹ کا پا کر ویوین کو ہی نہیں وہ رج دلال کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے کیونکہ کرنویر نے یہاں پر ایک بار پھر آگ لگایا کہ اگر دگویجے تجھے کوئی بھی بات کا برا لگ رہا ہے تو تو جا کر سامنے بولنا مو پر بولنے کی ہمت رک اور وہ چاہے کوئی بھی ہو تو کیوں ڈرتا ہے تو یہاں پر شو میں اپنے بلبوتے پر آیا ہے کسی سے دوستی اور رشتے نبھانے نہیں آیا اور یہ بات اب جو ہے وہ سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ کس طریقے سے کرنویر میرا جو ہے وہ چگلی انٹی بنے ہوئے رجت اور دگویجے سنگراتی کی دوستی کو توڑنے میں دوسری طرف ویوین دیسینا نے مانگوا لیا ہے دگویجے سے مافی جب بات آتی ہے کام کی تو ویوین نے کہا کہ دیکھ میں ایک ہی شرط پر کام کروں گا اگر تو میرے سے مافی مانگے گا اور مجھے پلیز بولے گا تو میں کام کر لوں گا جس کے بعد دگویجے سنگراتی نے پانچ منٹ تک سوچنے کے بعد دگویجے نے مانگ لی ہے ویوین سے مافی کیونکہ اب دگویجے کو یہ سودا سب سے بیشت لگا ہے کیونکہ رج دلال بھی کام نہیں کر رہا ہے عویناش مشرا بھی کام نہیں کر رہا ہے عیشہ تو پہلے سے ہی دوگلی ہیں اور بگا پا جیتے جندر بگا جو چائے بناتے تھے وہ بھی اب چائے بنانا چھوڑ چکے ہیں تو دگویجے کے چاروں چاروں کھانے چت کر دیئے ہیں ویوین دیسینا نے جس کے بعد دگویجے نے ویوین سے مافی بھی مانگ لی ہے اب ویوین نے مافی مانگنے کے باوجود بھی کام کرنے کو منع کر دیا ہے ویوین نے کہا کہ مجھے جو کام صحیح لگتا ہے وہی میں کروں گا تیرے بتائے ہوئے کام میں نہیں کروں گا اور دگویجے سنگھ راتھی کا کیا ٹائم گارڈ کا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو پائے گا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جی ہاں دگویجے گلت کر رہا ہے کرنویر مہرا کے انفلوینس میں آ کر اس نے اپنے بھائی چارہ کو ختم کر دیا اب وہی رجدلال جو ہے وہ جوائن کر چکا ہے ویوین دیسینا کا گروپ اور لے کا سب سے بڑا ریوینج لیٹ می نو آپ کا کیا ہے ٹیک اس پوری کانٹروورسی پر اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے